اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں عزر جہانگیر حزیفہ وٹو فارمز بہاول نگر سے بہت سے بھائی اس وقت پریشان ہیں کہ ہمیں نارک جیون کا سیڈ کب خریدنا چاہیے اور کس بندے سے خریدنا چاہیے میں چند باتیں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت ہے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے اور بہت سے ہم جیسے اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے سب سے پہلے تو آپ جہاں سے بھی سیڈ خریدیں پہلے دو سے تین بار آپ فیلڈ ویزر کریں فیلڈ ویزر کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کی فصل کے اندر کوئی اور سیڈ تو نہیں لگا ہوا کیونکہ آج کل پاکستان کے اندر بہت سے سیڈ لگے ہوئے ہیں جن میں خروٹی ہے انڈین گارلک ہے وہ ایسا سمجھے آپ کہ سو میں سے ستر فیصد لوگوں کے پاس جینون سیڈ ہے اور جو تیس فیصد لوگ ہیں ان کے پاس دو نمبر سیڈ لگا ہوا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو خود ہی نہیں پتا کہ ہم جیون لگا کے بیٹھے ہیں اکھروٹی لگا کے بیٹھے ہیں یا ہم انڈین گارلک لگا کے بیٹھے ہیں جب کوئی ایکسپرٹ بندہ ان کی فیڈ ویزر کرتا ہے تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے جیون نہیں کاشت کی ہوا آپ نے فلان وریٹی کاشت کی ہوئی ہے تو اس وقت وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراد ہو گیا لیکن اس وقت ان بیچاروں کا کچھ نہیں بنتا تو لہٰذا جہاں سے بھی آپ نے سیڈ بک کرنا ہے پہلے کسی ایکسپرٹ بندے کو ساتھ لے کے جائیں فیڈ ویزر کریں اس کی مکمل ویریفکیشن کریں کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے اس نے سیڈ کہاں سے پرچیز کیا ہے اور یہ زبان پہ پورا اترتا بھی ہے یا این موقع کے اوپر آ کے ہمیں جواب دے گا کیونکہ پچھلے سال بہت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے فراد ہوا ہے کہ لوگوں نے ہزار روپے میں بکنگ کی اور کسی بندے نے دس پرسنٹ ایڈوانس میں لیا کسی نے پچیس پرسنٹ ایڈوانس میں لیا اور کسی نے پچاس پرسنٹ کے اوپر ایڈوانس بکنگ کی میں سب کو ہرگز برا نہیں کہہ رہا اور نہ ہر بندہ اس طرح کیسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مارکیٹ میں بدنام ہیں اور بہت سے لوگوں کے ساتھ فراد کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں لوگوں نے ایڈوانس بکنگ کر لی لیکن جب دیکھا کہ ریٹ اوپر چلا گیا ہے اس سال دو ہزار بائیس میں جب ہارویسٹنگ ہو رہی تھی اس وقت ریٹ تقریباً پچیس سو سے لے کے پینتیس سو روپے پر کیجی تک چلا گیا تھا بہت سے فارمر نے اس طریقے سے ایڈوانس بکنگ کی جب ہزار روپے پر کیجی ریٹ چل رہا تھا انہوں نے جلدی سے بک کیا پچیس پرسنٹ اڈوانس میں لیا ٹوٹل جو قیمت بنی وہ ایک کروڑ پیہ بنا ایک کروڑ پیہ میں سے انہوں نے پچیس پرسنٹ اڈوانس میں دیا پچیس لاکھ ایگریمنٹ اس طریقے سے انہوں نے کیا اگر ہم آپ کو موقع کے اوپر سیڈ نہ دیں ٹائم کے اوپر آپ کو سیڈ نہ دیں تو ہم نے جو بھی آپ سے اڈوانس میں لیا ہوگا ہم اس کا ڈبل میں آپ کو واپس کریں گے تو جب اس کا ریٹ چلا گیا پچیس سو روپے تین ہزار روپے پر کیجی تک تو انہوں نے سوچا اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ لاؤس ہو رہا ہے انہوں نے ڈبل پیسے واپس کر دیئے مثلا پچیس لاکھ اڈوانس میں لیا تھا پچیس لاکھ انہوں نے اڈوانس میں لیا تھا تو پچیس لاکھ انہوں نے اپنی طرف سے ڈال کے ڈبل پیمٹ ان کو واپس کر دی وہ بچارہ جو سیڈ خرید رہا تھا وہ خوش بھی بڑا ہوا کہ یار مجھے تو چلو ڈبل پیسے مل گئے حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس نے ہزار روپے میں بوکنگ کی تھی اور جب ہارویسٹنگ ٹائم ریٹ پہنچ گیا تین ہزار روپے تو اس کو کتنا بڑا لاؤس ہوا وہ خود نہیں جانتا تو آپ نے اس فراد سے بچنا ہے جہاں سے بھی بوکنگ کروائیں میں یہ نہیں کہتا آپ ہم سے بوکنگ کروائیں جہاں سے مرضی بوکنگ کروائیں اس کی مکمل ویریفکیشن کریں آپ نے ان سے اس طریقے سے پیسوں کی گرنٹی لینی ہے کہ مثلا آپ پچاس لاکھ کی بوکنگ کروائیں تو کم از کم آپ دو کروڑ کی گرنٹی لیں تاکہ وہ اپنی زبان سے مکر بھی نہ سکے اور آپ مکمل طور پر محفوظ رہیں اور موقع کے اوپر آپ کو کوئی پریشانی نہ بنیں کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں ہر بندے کے خواب ہیں کہ یار میں ترقی کروں میں کچھ نہ کچھ کماؤں تو ہر بندہ یہی سوچ کے قدم اٹھاتا ہے اتنا مہنگا سیڈ خریدتا ہے باقی یہ بھی سوال کرتے ہیں بہت سے بھائی کہ ہمیں سیڈ کب خریدنا چاہیے تو بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی سے سیڈ بک کر لیں کیونکہ ابھی مارکیٹ میں ابھی اڈوانس بکنگ شروع ہوئی ہے جب اڈوانس بکنگ شروع ہوتی ہے تو اس وقت ریٹ کم ہوتا ہے جب ہارویسٹنگ ہوتی ہے یہ ڈرائی سیڈ بہت مہنگا ہو جاتا ہے اس وقت آپ کو بہت مہنگا پڑے گا لہٰذا جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ کسی اچھے بندے کے ساتھ بکنگ کر لیں فیڈ وزٹ کریں بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی سے اپنا سیڈ خرید لیں بک کر لیں اگر آپ ابھی سے بکنگ کروائیں گے تو آپ کو سیڈ سستہ ملے گا آخر میں جا کے آپ کو بہت مہنگا پڑے گا بہت شکریہ